پریس کلپ پاک پدن کے باہر پرائیویٹ سکول اسوسییشن کی جانب سے سکول کی بندش کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا شرکہ نے ہاتھوں میں کتبے اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبہ دد تھے احتجاجی شرکہ سے خطاب کے دوران پرائیویٹ سکول اسوسییشن کے مرکزی رہنمہ پیر سعید احمد چشتی نے کہا ہے کہ وزیر تلیم کا رویہ نامناسب ہے منڈیوں سمیت دگر کاروباری مراکز کھلنے کے باوجود سکول کی بندش قابل تشویش ہے انہوں نے کہا کہ حکومت ایسو پیز کے تحت فوری سکول کو کھولنے کا اعلان کرے شرکہ نے مطالبہ ناماننے پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کرنے کا اعلان بھی کر دیا احتجاج میں اسوسییشن کے رہنمہ محمد نامان تنوید تارک شاہ جنگیر وٹو محمد عساق بدر سمیت سکول مالکان نے کسیر تداد میں شرکت کی وزیر تعلیم پنجاب کی زد اور انا کی وجہ سے اس وقت پنجاب بھر میں پرائیوٹ سکولز بند ہیں خاص طور پر پیف اور پیما سکولز اور دیگر پرائیوٹ سکولز کا قتل عام کیا جا رہا ہے میری حکومت پنجاب اور وزیر اظم پاکستان عمران خان سے گزارش ہے کہ آپ چونکہ محبے تعلیم ہیں آپ فوری طور پر بچوں کی تعلیم کا خیال کریں اور تمام تر سرکاری اور پرائیوٹ سکولز کو کھولنے کا فوری طور پر اعلان کریں انشاءاللہ عزیز تمام تر ایس او پیز پر مکمل طریقے سے عمل کیا جائے گا اپیل ہے کہ جس طرح سے باقی کاروبارز کو مقصود ایس او پیز کے تحت کھولا گیا ہے بلکل اسی طرح سے پرائیوٹ سکولز کو بھی کھولنے کی اجازت دی جائے یہاں میں یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ پرائیوٹ سکولز گھروں کی نسبت بچوں کا زیادہ خیال پرائیوٹ سکولز میں رکھا جاتا ہے اور وہ تمام بزنس تمام ادارے جو بغیر ایس او پیز کے چل رہے ہیں پرائیوٹ سکولز جو ہیں وہ ان سے بہتر ایس او پیز اختیار کر کے بچوں کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں بچوں کی کیر بھی کر سکتے ہیں اور ان کی ایجوکیشن کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں پندرہ لاکھ سے زائد اساتھیزہ اس وقت بیروزگار ہے کیا یہ معاشی قتل عام نہیں ہے سو اس معاشی قتل عام پہ غور کیا جائے اور تمام پرائیوٹ سکولز کو کھولنے کی اجازت دی جائے